اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ بھی کوئی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں لائم لائٹ کی سامر کلیکشن ان کا والیوم ون لانچ ہو چکا ہے اس میں آپ کو ان کی لان کلیکشن ملے گی ٹھیک ہے اس میں ان کی تین کیٹے گریز ہوتی ہیں ہمیشہ آپ نے میری ویڈیوز کے اندر دکھا ہوگا میں ہر برین کی تین کیٹے گریز شوگ کرتی ہوں نمبر ایک سنگل شرس ہوتی ہیں نمبر ٹوپیس ٹری پیس ٹریسٹ ہوتی ہیں شرٹس میں آپ کو شرٹس ملتی ہیں ٹوپیس کے اندر آپ کی دو possibly کٹیگریز ہوتی ہیں جس میں شرٹ scope ٹراؤزر ہوتی ہیں اور شرٹ دبھٹا بھی ہوپ packaged شرٹ بھٹا اور ٹراؤزر ٹ пожалуйста اب میں آپ کو سامنے شرٹ کر رہی ہوں ہوں تین ہوں کٹیگریز شر کروں گی ان کے سیونٹی فائزڈ ڈیزائن لانچ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے ڈیزائن ٹانچ ہو چکے ہیں میں آپ کو وہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو دکھاتی رہوں گی یہ بھی آپ جو دیکھ رہے ہیں ان کے یہ شرٹس پیس آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بہت ہی خوبصورت نائس ڈیزائن ہے ان کے کلرز کامینیشن ہیوز اس کے پرنٹس اور ڈیزائن سب چیزیں ہی بہت ہی خوبصورت ہیں اور گرمیوں میں اسپیشلی ہمیشہ ہمیں ایسے کلر کول کلر چاہیے ہوتے ہیں جس سے آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو اور دوسری یہ بات کہ ایسے کول کلر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ میں لائٹ کلری ہمیں صرف چاہیے ہوں ہمیں دارک کلر بھی چاہیے ہوتے کیونکہ گرمیوں کا سیزن ہے کیسا ہوتا ہے کہ کپڑے بہت زیادہ واش ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے ڈریسز چاہیے ہوتے ہیں کہ ایسے کلرز چاہیے ہوتے ہیں جو کول بھی ہوں اور جن کے کلرز کول بھی ہوں اور ڈارک بھی ہوں تاکہ گرمیوں میں وہ ہمیں ایزیلی ہم ان کو ویئر کر سکیں اس کے اندر ہمیں انر پہننے کی ضرورت نہ پڑے اور بہت سے ایسے چیزیں اچھا ایک اور میں یہاں پہ باہت بتا دوں کہ میں ابھی آپ کے ساتھ جو ہے مزید ڈیفرنٹ پلینٹس کی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو ابھی میں آپ کو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو ریٹیل میں بناؤں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کہ گرمیوں میں سپیشلی بہت زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں ہم کیسے انڈر گارمنٹس یوز کریں کیسے ڈریسز یوز کریں جسے ہمیں جب امبیرس فیل نہ ہو کیونکہ گرمیوں کے اندر موسلی جو لوگ ہوتے ہیں وہ لائٹ کلر پسند کرتے ہیں سو لائٹ کلر کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں نیچے انر لازمی یوز کرنے پڑتی ہے سلیپ یوز کرنے پڑتی ہے سو موسلی گرمی جب اتنا یہاں کا جو موسم ہوتا ہے پاکستان میں موسلی زیادہ تر سیٹیز میں وہ اتنا ہوت ہوتا ہے کہ کچھ بھی مطلب کہ سنگل شیٹ کے لئے تو ہمیں ایسی چیزیں انڈر گارمنٹس یوز میں بتاؤں گی کہ جو جوز کرنی ہے جس سے ہم ایزی لی ویڈاؤٹ سلیپ ہم مطلب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ آپ کو سامنے کچھ ڈیزائنز میں آپ کو شو ہو رہے ہیں ان کے ٹراؤزر کیمڈک ہیں لیکن لان کی شرٹس ہیں ٹھیک ہے ان کی پرائز ڈیٹس بھی بہت ریزینیبل ہیں آم ون تھاؤزن نائیٹی نائن ہنڈر سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ان کی جو میکسیمم ریٹ ہے وہ 3000 تک جا رہا ہے سو اس ویری ریزینیبل کوئی برینڈ اتنے ریزینیبل ڈریسز پروائیڈ نہیں کرتا میں نے جتنے بھی برینڈ کی کلیکشنز شیر کی ہیں اٹ لیسٹ آم 4500 تک تو ہر برینڈ ہی گیا ہے اور میکسیمم اگر میں بات کروں تو سیون ڈو ایر تازن تک بھی کی بھی کلیکشنز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیر کی ہیں سو ساری کلیکشنز اتنی امیزنگ ہیں اتنی مزے کی اور خوبصورت کلیکشنز تھی اس میں آپ کو لیکزری فارمل سیمی فارمل پریٹس اور ڈیفرنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیر کی ہیں اس میں آپ یہ ایسے سارے ایڈریس میں نے آپ کے کلیکشنز شیر کی تھی جو آپ کسی بھی فانکشن میں پہن سکتے ہیں پارٹی میں پہن سکتے ہیں شادی میں پہن سکتے ہیں ایوننگ فانکشن میں پہن سکتے ہیں ڈینر کے لیے مطلب ہر طرح کی اتنے زبردست ان کی کلیکشنز ہیں یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑی بہت ڈیٹیل اس وجہ سے پروائیڈ کر رہی ہوں کیونکہ موسٹلی لوگ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں یا مطلب کہ ایسے ڈی ایم کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ان باکس میں آکے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسی ٹپ دیں کہ ایڈریسز کے گھرمیوں کے ڈریسز کو اتنے سینتھر ہوتے ہیں کہ کیسے مطلب کہ ہم کریں تو موسٹلی میں ہمیشہ یہ ہی ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر اگر آپ مطلب کہ ہمیشہ ایسے انڈر گارنس یوز کریں وائٹ بلیک بلکل بھی یوز نہ کریں اسپیشلی وائٹ میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ کبھی یوز نہ کریں اس میں یہ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ واہد پہنڈ رہے تو آپ سینتھر ڈریسز پہنا ہوئے تو ڈیفینیٹلی ہار چیز پرامیننٹ ہو رہی ہوتی ہے سو آپ ہمیشہ بیچ کلر سکن کلر یوز کریں جو آپ کی سکن ٹرن کے ساتھ میچ کر رہا ہوں اس سے کیا ہوگا کہ بلکل بھی آپ اگر آپ نے سینتھر اور ڈریس پہنا بھی ہے تو آپ کے لئے امپریسنگ نہیں ہوگا اور ہمیشہ میں یہ ہی ریکمینڈ کرتی ہوں انسٹینٹ بلیک کے نیچے آپ بلیک یوز کریں سو بیسٹ ہے باقی جتنے بھی کلرز ہیں میں یہ ہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اپنی سکن ٹاؤن کے ساتھ میچ کر کے انڈرگارمنٹ یوز کریں سو آئی خوب کی یہ ٹیپ آپ کے لئے بہت ہی انفارم جائے ہیلپفل ہوگی آپ کو کوئی بھی ڈریس ویئر کرنے میں آپ کبھی مطلب کہ دیگت محسوس نہیں ہوگی اسپیشلی گرمیوں میں بہت زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے نیکسٹ ایک اور ایشو جو مجھے بہت زیادہ مطلب کہ بھی کیونکہ یہ ویڈیو میری کافی لونگ ہوگی ہے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ڈریس کلیکشنز بھی دکھاری ہوں لائم نائٹ والوں کی یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ڈریسز میں سے کوئی بھی آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے کے نمبر پر آپ جا کے آرڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کمپلی ٹیٹیل پروائید کر دی جائے گی اس کے علاوہ سٹیچن سرویسز بھی پروائید کر دی کی جاتی ہیں اور مطلب جو بھی کی کوئی اسی قسم کا بھی کوئی ایشو ہے کسٹمائز ڈریس ہے یا کوئی بھی ہے وہ سارا آپ کو یہاں پہ ویڈس ایپ کے نمبر پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز پروائید کر دی جائیں گی وہ وہاں سکرین کے پر بھی آپ ہرا نمبر دیکھ سک رہے ہوں گے اس کے علاوہ جو نیکسٹ ایشو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جاری تھی وہ یہ ایشو ہوتا ہے کہ لوگوں کا اپنے سائز کا ہی نہیں پہتا ہوتا کہ ہمارے باڈی سائز کیا ہے لوگ ڈریسز آرڈر کرتے ہیں آن لائن آرڈر کرتے ہیں آف لائن مدب کے بہت زیادہ یہ ایشو ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا اپنے سائز کا ہی نہیں پہتا ہوتا چاہے وہ انڈر گارمر سائز ہو چاہے وہ ڈریس کا سائز ہو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا انشاءاللہ میں اپنے ایک ڈیٹیل ویڈیو منشن کروں گی جس میں میں انڈر گارمرز کا سائز کیسے میئر کیا جاتا ہے میئر کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اسے یہ ہوگا کہ آپ گھر پہ خود سے کیونکہ اگر آپ کسی شاپ پہ جا کے ایسا نہیں کروانا چاہتے تو آپ خود سے گھر میں خود میئر کر کے اپنا سائز سیلیکٹ کر سکتے ہیں باقی جو ڈریس کا سائز ہے وہ کیسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہر برینڈ پہ جب آپ پرینٹس آرڈ کرتے ہیں یا ریڈی ٹو ویئر آرڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ سائز کے ساتھ ایک سائز چارٹ بھی دیا جاتا ہے سو سائز چارٹ میں کمپلی ڈیٹیل پروائیڈ کی جاتی ہیں سو وہاں پہ جا کے آپ آرڈک کر سکتے ہیں اس سائز چارٹ کو دیکھ کر وہاں پہ اپنے سائز کے ساتھ میئر کر کے آپ سائز کیسے لینا ہے انشاءاللہ یہ بھی میں دیٹھ ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گی وہ آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا تو یہ جو چھوٹی چھوٹی میں نے ٹپس تھی میں نے آپ کو دیئے ہیں انشاءاللہ جو باقی ٹاپکس رہ گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں ان کی ڈیٹیل پروائیڈ کروں گی